موسیقی چاریاں پانچ پکنٹس اب کسی بھی سسائٹی کے ساتھ کمپیریزن میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو اس پروجکٹ کی پاسٹ پریزنٹ اور فیوجر کا بہت اچھا سی آئیڈیا ہو جائے گا. پہلی چاریاں پانچ پونٹس کون سے ہوتے ہیں نمبر ایک کہ آپ کا اس پروجکٹ جس میں آپ انویسپونٹ کرنے جارے ہیں اس کی لوکیشن کہاں پہ واقع ہے. لوکیشن بہت اہم ہے maker تھا اس لیے اس کو میں نے чیک پوائنٹ نمبر ایک رکھا ہے نمبر ٹو کہ اس پوجیکٹ ہے ڈیویلپرز کی پاسٹ ہسٹری کی ہے اس پوجیکٹ ہے ڈیویلپرز نے پاسٹ میں کیا ڈیلیور کیا ہے تو اس پوائنٹ پہ بھی آپ کو ریزلٹس کافی اتقلیر ہو جاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا اس پوجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کے بعد نمبر ٹری کہ اس پوجیکٹ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے یعنی کہ جو آپ کو پوجیکٹ آفر کیا جا رہا ہے اس کا لیگل گورنمنٹ کہ اس نے اس کا اپروول دیا ہے یا نہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نمبر فور کہ اس پوجیکٹ میں آپ کو پرائیسز کے آفر کیا جا رہے ہیں تو آپ کو نیبروڈ سے بھی کمپیریزن کے بعد پرائیسز کا ایک بہت اچھا ایڈیا مل جاتا ہے تو آج ہی اس ویڈیو میں یہ چار پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے ان چار پوائنٹ کے ساتھ ہی میں نیو سٹیٹی پیرڈائز کو ریلیٹ کروں گا جس سے آپ کو اگر نیو سٹیٹی کیوں وہ اہم ہوتی ہے جب بھی آپ سوسائیٹی کو پریکیور کرتے ہیں تو اس لوکیشن یا ایکسس پوائنٹ سب سے اہم ہوتا ہے ایک سوسائیٹی لانچ ہوئی جو سینٹر سٹی میں ہے اور اس تک جانے کے لیے کوئی ایکسس نہیں ہے گلیوں سے ہوگا آپ جانا پڑتا ہے تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ ورسٹ کلاتی ہے وہ بری کلاتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم بھی لگتے ہیں پلس آپ کو ایکسٹر انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے اس لوکیشن تک پہنچنے کے لیے اب لوکیشن کے ایکسسیبیلیٹی کے لحاظ سے ہی پوجیکٹ کی سکسیس جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے in this case نیو سٹی پارڈائز کے لیے آپ لوکیشن کی بات کریں تو نیو سٹی پارڈائز لوکیٹڈ ہے on main ایم ون موٹر وی پشاور اسلامباد موٹر وی اور یہ برہان انٹرچینج کے بالکل اوپر واقع ہے یعنی اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن اسلامباد سے دیکھیں تقریبا 53 کلومیٹرز time کی بات کریں 25 سے 30 منٹ یعنی کہ 25 سے 30 منٹ میں آپ اس لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ 360 view کی بات کریں یا 360 آپ کو وہاں سے elevation جو ملتی ہے اس کی بات کریں تو اس لحاظ سے بھی وہ پہاڑوں کا درمیان گرا ہوا رکبہ ہے تو آپ کو بہت اچھی لوکیشن اس کے سے ملتی ہے تو لوکیشن کا جو چیک پوائنٹ ہے وہ نیو سٹیٹر پیرائز کا بالکل ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ٹک ہوتا ہے اس کی لوکیشن بہت پرائیم ہے اور فیوچر کے پوائنٹ اوفیسے وہ بہت زیادہ کامیاب سوسائٹی بنے گی جس بکاوز کہ اس کی لوکیشن بہت زیادہ اچھی ہے سیکنڈ پوائنٹ اس کے developer کہ جس بھی پرجیکٹ میں ہم investment کرتے ہیں اس پرجیکٹ کے آپ کے پیسے پے کرنے کے بعد وہ پیسے کس کی pocket میں جائیں گے اور وہ developer کی past history کیا ہے اب ایسے راول پنڈی اسلامباد میں آئے روزہ پرجیکٹ سنتے ہیں آپ نام لیں ارپورٹ کے پاس آپ کو دس بیس تیس سوسائٹی ایسی نظر آئیں گی جو launch ہوئی آج بھی لوگ ان کی property بیچنے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی market میں کوئی ورث نہیں ہے لوگ ان کو buy نہیں کرتے just because کہ ان کے developers پیسے لے کے بھاگ چکے ہیں یا بھاگ چکے ہیں یا بھاگنے والے ہیں in that case کہ developer جوتا ہے وہ اس لئے اہم ہوتا ہے کہ اس کی پاکستان میں پہلے past کی credibility کیا credibility ہی اس بات کو define کرتی ہے کہ وہ project بنے گا یا نہیں بنے گا in this case اگر دیکھتے ہیں new city paradise case میں تو اس کے developers جو ہیں ان کی past کے project ہی بات کریں تو new city phase one new city phase two اس کے لئے new city arcade یعنی کہ اسلامباد سے پشاور کے ترمیان جو سب سے tallest building ہے that is new city arcade اس project کو انہوں نے already زمین پر deliver کیا ہوا ہے اور ان کا یہ نیا project launch جانا جا رہا ہے جس کا نام ہے new city paradise تو it means کہ developers کی پاکستان بھی credibility کا کوئی issue نہیں ہے انہوں نے past میں نہ صرف deliver کیا ہوا ہے بلکہ ان کے تقریباً 40 سے 50 کسٹمر بھی ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں اس لیے اس کی security بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے کہ یہ project یہ developers ہیں وہ deliver کریں گے اور پاکستان سے بھاگیں گے نہیں مفروری اختیار نہیں کریں گے تو developer اور جو point ہے new city paradise کا وہ بھی چیک ہو جاتا ہے number three is legal status legal status اس لیے بھی ہم ہوتا ہے کچھ societies ہیں وہ legal status کے بغیر ہی launch ہوتی ہیں deliver بھی کر دیتی ہیں لیکن پھر بھی legal status کی importance آپ کو میں اس point میں سمجھاتا ہوں اب دیکھیں کسی society سے relevant authority سے آپ نے جب اس کا legal status approve کروا ہے اس کا noc لیا ہے it means کہ آپ اس society کے bylaws کو follow کریں گے bylaws کے مطابق اب میں چھوٹے سے bylaws explain کرتا ہوں کنال کا plot آپ نے لیا ہے society میں جس کا noc approved تھا noc approved society میں کنال کے bylaws آپ کو construction کے کہتے ہیں اتنے feet آپ نے right سے جگہ چھوڑنی ہے اتنے feet left سے جگہ چھوڑنی ہے اتنی اپنی stories بنانی ہے اتنا back side پہ area چھوڑنا ہے اتنا front پہ area چھوڑنا ہے اس area میں اس map پہ یہاں پہ plot ہوگا یہاں پہ مسجد ہوگی یہاں پہ park ہوگا یہاں پہ main road گزرے گی اور کتنا area میں green رکھنے ہیں playgrounds رکھنے ہیں گا نہیں رکھنے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس relevant authority کے approval کے بعد map approve ہونے کے بعد اس کو noc issue کیا جاتا ہے تو noc issue ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو government نے properly support دی ہے اس کی land verification کے بعد اور land verification کے بعد ساتھ ساتھ اس کا جو map ہے وہ بھی بالکل bylaws کے مطابق ہے یعنی کہ modern طرز پہ جیسے کہ اسلامباد ڈیزائن ہے پاکستان میں ایک شہر ہے جو آپ کو مکمل ڈیزائن طور پر ملتا ہے that is اسلامباد یعنی کہ پاکستان capital اس کے لابہ کوئی شہر جو properly planned نہیں ہے وہاں بھی آپ کو دیکھیں تو جا کے آپ کو grid system نظر نہیں آتا یعنی کہ streets جو random نظر آئیں گی گلیاں بلکل random نظر آئیں گی گلیوں کے width random نظر آئے گی تو noc approved project میں چونکہ government physical اس کی گرنٹر ہوتی ہے تو government issues کو sure کرتی ہے کہ اس جگہ پہ جو plots بنیں گے اس جگہ پہ جو roads بنیں گے ان کی width کتنی ہوگی ان plot پہ construction کتنی ہوگی so far and so on اس لئے legal status اس project کا بہت زیادہ اہم ہونا چاہیے in this case اگر آپ new city paradise کی بات کرتے ہیں تو new city paradise کے بات 4250 کنال کا noc موجود ہے جس کی بیس پہ new city paradise نے اپنے project کو launch کیا اور launching سے پہلے noc لیا یعنی launching سے پہلے انہوں نے زمین خریدی زمین خریدنے کے بعد اس کا جو layout plan hotel o p وہ انہوں نے بنایا اور layout plan کے ساتھ انہوں نے noc apply کیا اور noc ملنے کے بعد انہوں نے project launch کیا تو یہ والا جبھی checkpoint جو ہے وہ clear ہو جاتا ہے number one checkpoint تھا location number two checkpoint تھا اس کا developer and number three اس کا checkpoint تھا کہ اس کی noc approved ہے یا نہیں یہ legal status کیا بنتا ہے and number four جو سب سے important ہوتا ہے وہ تھا کہ اس کی cost یا اپنے پیسوں میں آفر کیا جا رہا ہے اور sometimes societies اپنے hidden charges رکھتی ہیں اور hidden charges بعد میں apply کرتی ہیں جب member اپنے پیسے پہ کر چکا ہوتا ہے cost of land کے اس کے بعد apply ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں in this case ملہ آپ multiple example مل جائیں گے پنڈی اسلامباد میں جو development charges بعد ملیے جاتے ہیں امنیو سیٹی پیرڈائیز کیس میں 18 لاکھ پچاس زار کا اس کا پانچ ملے کا plot ہے 18 لاکھ پچاس زار کے plot کے ساتھ آپ کو اس کے development charges included ملتے ہیں یعنی کہ جس میں individual نے 18 لاکھ پچاس زار pay کرنا ہے society کو اگلے تین چار سال میں اس individual کو کوئی extra charges نہیں pay کرنے subject to کہ اس کا plot کوئی corner یا park face یا main road نہ نکلائے اس plot کے آپ کو 10% extra charges pay کرنا پڑ سکتے ہیں otherwise آپ کو کوئی extra hidden charges pay نہیں کرنے تو یہ جو چار چیک پوائنٹس ہوتے ہیں اس پر society کا future decide ہوتا ہے تو new city paradise کے چاروں چیک پوائنٹس ہیں وہ بہت اچھے ٹک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس location بہت اچھی ہے ان کے developers کی history بہت اچھی ہے ان کے پاس legal status player ہے and number four ان کی prices بہت reasonable ہیں اگر آپ دیکھیں اسلامباد راول پرنڈی کی domain میں اسلامباد سے 80-80-90 کلومیٹر دور جا کے zero points سے societies جو ہیں 20-25 لاکھ یا 30 لاکھ plot launch کر دیتی ہیں اور وہ without development charges یہاں پہ main پشاور اسلامباد موٹروے کے اوپر آپ کو ایک project offer کیا جا رہا ہے جہاں پہ نہ صرف prices کم ہیں legal status بھی approved ہے اس کے developers بھی اچھی ہیں اور location بھی outstanding ہے تو آپ کو new city paradise میں investment بہت زیادہ safe بنتی ہے یہ ویڈیو for the record ہے یہ میں ویڈیو یوٹیو پہ ہمیشہ پڑھی رہے گی اور جب بھی new city paradise complete ہوگا تو لوگ اس ویڈیو کو reference point use کریں گے کہ new city paradise کی launching سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی تو میری باتیں کس ساتھ تک سچا ابت ہوئی ہیں so this was it from today اگر آپ کو کسی بھی housing project میں اسلامباد پنڈی کے ڈومین میں یا اسلام پاکستان میں کئی بھی investment کرنی ہو تو دیئے گی نمبر برابطہ کریں اس کے لئے ویبسائٹ ویزٹ کرنا مد بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چھیلے گئے تو please do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیوزہ کے لئے خدا حافظ